وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس قال کنتو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی یعلموکا بکلمات انی یعلموکا کلمات احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ ترده تجاہک اذا سألتا فاسعل اللہ و اذا استعنتا فاسعین باللہ وعلم ان الامتا لبی اجتمعت على ان ینفعوکا بشئی لم ينفعوکا باللہ بشئی قد کتبه اللہ لک و لبی اجتمعو على ان یذروکا بشئی لم یذروکا اللہ بشئی قد کتبه اللہ علیک رفیت الاقلام و جوفت الصحف رواہ الترمذین ہر طرح کی تعریف و توصیف بزرگی بڑائی کبریائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا بے شک وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رادق ہے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم بے شمار درود و سلام نازل ہو مارے آخری پیغمبر شعافی اے محشر امام الانبیاء سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کی اور اس دین کو مکمل کیا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمل مجید محترم حاضرین بزرگوں دوستوں پردہ نسین خواتین اسلام آج انشاءاللہ ارجمہ کا خدوہ ہے اس کا موضوع رہے گا بچوں کے بگاڑ کے اسباب چاہے وہ بچے ہوں یا ہے وہ والدین ہوں سب ایک دوسرے سے پریشان ہے ہر طرف ظلم و زیادتی ہے کہیں باپ بیٹے پہ ظلم کر رہا ہے کہیں بیٹا باپ پہ ظلم کر رہا ہے کہیں کوئی بھائی کسی کا حق مار رہا ہے تو کبھی والد ہی بچے کے حقوق نہیں دے پا رہا ہے اور جو گھرانہ اسلامی ہونا چاہیے وہ بیچینی کے سب بنا ہوا ہے والد اپنے بچوں سے نہیں بولتا ہے بچے اپنے والدین سے نہیں بولتے ہیں یہ تو آج کے حالات ہیں ہاں بچوں کی تربیت کس طریقے پر ہونے چاہیے بچوں کے بگاڑ کی کیا اسباب ہیں بچے جو ہمارے بگڑ رہے ہیں یا ہم خود بگڑے ہوئے اگر ہیں تو اس میں سب سے پہلے اگر اسباب کی بات کی جائے تو پہلا سبب تو شیطان کا ہے ہمارے اور آپ کے بگڑنے کا یا ہمارے بچوں کی تربیت اچھے سے نہ کر پانے کا سبب شیطان ہے اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں رشاد فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو توحید پر پیدا کیا شیطان نے اسے شرک کروایا شیطان ہی ہے جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ سے دور کرتا ہے شیطان یہ ہمارا جگری دشمن ہے جگری دشمن کیونکہ ہم نے خود جگری دوست سمجھتے ہیں جان کا دشمن نہیں ہے وہ وہ جگر کا دشمن ہے کیوں کیونکہ وہ ہماری جان نہیں چاہتا ہے وہ ہم سے ہمارا عقیدہ خراب کرونا چاہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے منگواتا ہے ترہ ترہ کے بہانے بنا کر کے اسباب بناتا ہے کہ دکھو تمہاری اولاد نہیں ہو رہی ہے تم کو فراج کے جانا چاہیے ہمارے عقیدے میں ہمارے بچوں کے بگڑنے میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے شیطان تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس سے جتنی بھی بچنے کی ترقیبیں ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے جیسے کی معمودتین ہیں یا شیطان کس وقت حملہ کرتا ہے جب اللہ کا بندہ زیادہ دکھ میں ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے حالات سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس وقت شیطان اپنا کام کرتا ہے اور وہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے کہ یہاں چلے جاؤ تو وہاں سے چھفا ہو جائے گی وہاں چلے جاؤ تو وہاں سے تم کو فائدہ ہو جائے گا تمہاری بگڑی بن جائے گی ایسا ایسا بتاتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اور بچوں کو شیطان سے بچانا ہے اور اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے اور مولتین کا قلعوذ ربی الناز اور قلعوذ الفلق یہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے دیئے ہیں ہم کو دو شیطان سے حفاظت کے ہیں صرف ان کو رٹنا نہیں ہے بلکہ خود بھی اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں تو پہلا تو سبب یہ ہے ہمارے بچوں کے بگاڑ کا کہ شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے پر کریں کہ شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے شیطان کو وہ شیطان سمجھ لیں کیونکہ شیطان ہی اللہ کے ساتھ شرک کرواتا ہے عقیدی کی بگاڑ کا سبب بنتا ہے دوسری جو ایک وجہ ہے جو سبب ہے ہمارے اور آپ کے بچوں کے بگاڑ کا وہ ہے صحبت صحبت پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مشک بیچنے والا اتر فروش اور دوسرا لوہار اگر ہمارے بچوں کی صحبت اچھی ہے ہمارے بچوں کا داخلہ ایسے سکول میں ہے جہاں کے استاز اس وہاں کے بچے اور جہاں کا ماحول اسلامی ہے یا بہتر ہے تو ہمارے بچوں کی تربیت بہتر ہو سکتی ہے ان کی ایڈوکیشن ان کی تعلیم اچھی ہو سکتی ہے ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتر فروش کے پاس جب تم جاؤ گے وہ اچھی صحبت کی مثال دی ہے کہ تم وہاں سے خوشبو خریدو گے یا جب تک اس کے پاس رہو گے تو مہکو گے خوشبو آتی رہے گی خوشبو تم کو ملے گی اور بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کی دی ہے کہ اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو تم کو آگ کی تپش محسوس ہوگی اور تمہارا کپڑا بھی جل سکتا ہے اگر ہماری اور آپ کی صحبت یا ہماری خواتین کی صحبت ایسی خواتین سے ہے جو دندات برائیوں میں ملووید رہتی ہیں دندات سیریلز دیکھتی رہتی ہیں موبائل پر وقت گزارتی ہیں تو یہ ماں سوچیے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی اسمائل پیدا ہونے والا ہے یہ ماں سوچیے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی امام بخاری پیدا ہونے والے ہیں یہ ماں سوچیے گا کیونکہ جیسے والدین کرتے ہیں بچے ہو بہو ویسے ہی کاؤپی کرتے ہیں صحیح بخاری میں پیر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث نمبر 1385 ہے کہ ہر جان کو اللہ رب العالمین نے جو ہی پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا ہم فطرت پر پیدا کرتے ہیں اس کو مسلمان ہی پیدا کرتے ہیں یہ جو ڈین اے ٹیسٹ کرانے کا معاملہ آتا ہے یہ ڈین اے ٹیسٹ کرا لیجئے تو آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی ہے اور آدم علیہ السلام اسلام جے کر کے آئے تھے کوئی ان سے بھاگ نہیں سکتا پیاری صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر بچے کو فطرت پیدا کرتا ہے پھر وہ اپنے والدین کے مذہب پر ہو جاتا ہے اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو وہ یہودی ہو جاتا ہے اگر اس کے والدین عیسائی ہیں تو عیسائی ہو جاتا ہے اگر اس کے والدین دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں تو وہ دوسرے مذہب کے ماننے والا ہو جاتا ہے لیکن پیدا پیدا جو ہوتا ہے وہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں والدین کا جو کردار ہے جس مذہب کے وہ ماننے والے ہوں گے وہی مذہب بچوں میں آ جاتا ہے والدین کا پورا پورا اثر لیتے ہیں بچے بچوں کی تربیت میں والدین کا اہم کردار ہے اگر والد بگڑا ہوا ہے شرابی ہے یا غلط کام کرتا ہے غلط طریقے سے پیسہ کماتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے بچوں کے بگاڑ کے سب بنیں گی اسی طریقے سے والدہ اگر بچے کی والدہ بگڑی ہوئی ہے تو پورا اثر بچوں پر پڑے گا فطرت پر پیدا ہوتا ہے بچے والدین ان کو بہکا دیتے ہیں والدین ان کو جیسا چاہتے ہوئی سے ڈھال دیتے ہیں اگر ہم اور آپ بطور والدین اسلامی میعار رکھیں اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیں تو یقیناً بچے بچے کیا کریں گے کاؤپی کریں گے ہم کو اور آپ کو تو کون سے ہوں گے وہ اسلامی بچے ہوں گے سب سے پہلا اور بڑا اصول یہ ہے بچوں کے سدھرنے کے اور بگڑنے کے ازباب میں کہ والدین کو اچھا ہونا پڑے گا اگر والدین برے ہیں تو بچے ہی برے ہوں گے اور والدین اگر اچھے ہیں تو والد اللہ ماشاءاللہ ایک آدم مثال ایسی مل جاتے ہیں جسے کہ نو علیہ السلام کا بیٹا کافر نکلا بے دین نکلا ایسے ابراہیم علیہ السلام کے والد تو یہ اکہ دکہ جو مثالیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ والد کا اثر بچوں پہ نہیں ہوا یا بیٹے کا اثر والد پہ نہیں ہوا لیکن باقی یہ ہے کہ جتنا بھی جو بھی والدین کرتے ہیں وہی بچوں میں ہوتا ہے اور والدین کا کتنا فرق پڑتا ہے جب مریم علیہ السلام بغیر شادی کے جب بچہ لے کر آئیں ایسی علیہ السلام کو لے کر آئیں تو لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے کہا سورہ مریم کی آیت نمبر 28 ہے یا اخت حارون ما کانا ابو کی مرآہ سوئیم وما کانت امہ کی بغیہ جب وہ ایسی علیہ السلام کو لے کر آئیں تو کیا کہا لوگوں نے کہ اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ اور نہ تیری ماں یہ دونوں بدکار نہیں تھیں تو یہ کیا گھر کے لے کی آئی پتہ ہی چلتا ہے اس چیز سے کہ جو جیسے والدین ہوتے ہیں ویسے ہی بچے کو ٹریٹمنٹ لوگ کرتے ہیں ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں لوگ جیسے باپ اگر فازق ہے فاجر ہے جھوٹا ہے مکار ہے کذاب ہے دجال ہے فریبی ہے دھوکے بعد ہے تو زندگی بھر بچوں کو تانہ ملتے ہیں تیرے باپ کو ایسا ایسا کرتے تھے تانہ ملتا ہے ان کو اور ایسے ہی اگر والدین اچھے ہیں نیک ہیں ارے بہت اچھے ہیں ان کے والدین تھے لوگوں کا خیال لگتے تھے کھانا کھلاتے تھے پانی پلاتے تھے غریبوں کا سہرہ بنتے تھے جو بیمار ہوتا تھا اس کی عادت کرنے جاتے تھے ان کو مالی امداد دیتے تھے تو یہ ساری چیزیں بچوں کے سامنے آتی ہیں والدین کو اچھے عمل کرنے پڑیں گے تاکہ بچوں کو وہ باتیں سننی نہ پڑیں اگر سنیں تو وہ اچھا اپنے والدین کے بارے میں سنیں والدین کا پورا پورا سر بچوں پہ ہوتا ہے ایک اور سبب یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کو بہت حقیر سمجھتے ہیں والدین کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے ابھی بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا اور کیا ہم بچوں پر توجہ دیں بہت سے لوگ کمائی کے چکر میں بزنس کو بڑا کرنے کے چکر میں اچھی اچھی جاب یا جاب پہ ہیں تو پرموشن کے چکر میں وہ اپنے بچوں پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں مطلب یہاں تک کہ اگر کوئی پیشش سے ٹیچر بھی ہے تو وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا ہے باقی سارے بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کو حقیر سمجھنا یہ غلط ہے بلکہ اس کو ثواب کا کام سمجھنا چاہیے پیرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے صحیح بخارے کی حدیث نمبر آٹھ سو تینانوے ہیں تم میں سے ہر ایک چروہا ہے چروہا مطلب کیا نگے بان چروہانی کی ہر آدمی بکری چرانے والا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث سمجھتے ہیں ہم سمجھ لیں گے اور انہوں نے پڑھا ترجمہ پڑھ لیا کہ ہر آدمی چروہا ہے ہم تو ہی چروہا ہے ہم تو کپڑے کے کام کرتے ہیں آپ لوگ ٹیچر ہیں کوئی لوگ کوئی کام کرتا ہے ہر آدمی کیا چروہا ہو گیا لیکن حدیث میں لکھا ہے فیرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور لوگوں نے اپنے مند سے رائے بنا لی کہ میں نے تو سمجھ لیا ہے کہ ہر آدمی چروہا ہے لہٰذا ہر آدمی کو بکری چرانی چاہیے یا بہنس چرانی چاہیے یا گائی چرانی چاہیے یا جانور کو چرانا چاہیے یہ سنت ہے حدیث کا مفہوم یا قرآن کا مفہوم کوئی اپنے دماغ سے نہیں لے سکتا ہمیشہ کہا گیا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ صحابہ اگرام کے نقشے قدم پر آپ قرآن و حدیث کو سمجھیں گے پھر تو آپ صحیح مفہوم سمجھ پائیں گے ورنہ اپنے مند سے کوئی رائے بنائیں گے تو یقینا آپ بہک سکتے ہیں اب یہاں پہ کہا یا کلکم رائن ہر ایک چرواہ ہے چرواہ کا مطلب صحابہ اگرام کا نگہبان ہے کوئی اگر ہے تو وہ اپنی فیملی کا نگہبان ہے اب پوری لکشیم پر کے ہم نگہبان نہیں ہیں پورے زلے کے نگہبان نہیں ہیں بہت سے لوگ اس میں اتنا زیادہ مبالا کر لیتے ہیں کہ میرے اوپر پورے پورے انسانوں کی ذمہ داری ہے اور عرب میں کیا ہو رہا ہے عجب میں کیا ہو رہا ہے میری کہا کیا کر رہی ہے اور یہ کیا کر رہے اس میں گس جاتا جاتا ہے کہ جبکہ آپ سے آپ کی فیملی کے بارے سوال کیا جائے گا یہ آپ کی جو دسترس میں ہیں جو آپ کی باؤنڈری میں ہیں یا آپ تک جہاں تک رسائی ہے آپ کی ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر آپ کسی کی کمپنی کے ذمہ دار ہے تو ورکرز کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے مجھے حقوق دیئے یا نہیں دیا ٹائم پر ترخواہ دی نہیں دی اگر آپ کسی اسکول کے مالک ہیں تو استاد اور بچے اور جو پیون ہیں سب کی سوال کیا جائے گا اگر آپ صرف گھر پہ ہیں اپنی فیملی میں ہیں تو آپ کے بچوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہا گیا ہے اور ہر ہر نگہبان سے اس کی نگہبانی مٹنے بھی لوگ تھے ان سے سوال کیا جائے گا بچے اگر ہمارے بگڑے ہیں ہمارے اور آپ کے بچے اگر بگڑے ہیں تو ان کے بگڑنے کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا تو بچے بگڑنے ہیں تو ہم سے سوال ہوگا اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں ہم اپنی نگہبانی میں ان کو سمجھیں ان کی تربیت کو حقید نہ سمجھیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں ہم دنیا میں ہر میں لیکشر کرتے ہیں لوگinnen کو سمجھاتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں گھر پہ بھول گاتے ہیں گھر میں دوسرا ماحول ہوتا ہے تو یہ سب بچوں کے بگڑنے کے اسباب ہیں والدین کو چاہے والدین میں چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو دونوں کو یہ خیال لگنا چاہیے کہ ان سے ان کے بچوں کی بارے میں سوال ہوگا ضرور قیامت کے دن کہ اس بچے کا عقیدہ کیسے بگڑ گیا اس بچے کی طریقے تم نے کیوں نہیں کی یہ دین سے دور کیسے ہو گیا یہ اللہ سے دور کیسے ہو گیا چاہیے یہ کہ والدین کو ماں اور باپ دونوں کو بچوں کو سکھانا چاہے عقیدہ بچوں کو سب سے پہلی جو آگوش ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے وہ والدہ ہوتی ہے والدہ بچوں کے بچوں کی تربیت میں اہم رول ادا کرتی ہے وہ گود سے لے کر کے اور قبر تک پڑھا سکتی ہے اگر چاہے تو جو گود میں پڑھتے ہیں بچے جو بچوں میں پڑھتے ہیں ہمیشہ اعجاد رکھتے ہیں والدہ کو چاہیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی بچپن سے تربیت کریں ان کو اسلامی عقیدہ دکھائیں جو میں نے شروع شروع میں حدیث پڑھی تھی وہ صحیح وہ صحیح روایت ہے اور جامعہ ترمیدی کی ہے پچیس سو سولہ نمبر حدیث ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا یہ چھوٹے سے بچے ہیں عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے ہیں ہم چھوٹے سے بچے کو تربیت دینا سوتے ہیں ہماری شان کے خلافے میں اتنا بڑا عالم ہوں یا میں اتنا خود جانتا ہوں اس چھوٹے بچے کو کیا سمجھیں گے ابھی لڑ پیار گئے کہ چھوڑ دو دولار میں وہ بگڑ جاتے ہیں پھر جب پانی مانگو اور کچھ اور لے کے آتا ہے چلا آتا ہے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ اس پر ہم نے توجہ نہیں دی تو حضرت عباس جو بہت چھوٹے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت چھوٹے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک سواری پر وہ کہتے ہیں یا غلاب انی و علیمیوں کا بھی کلمات انی و علیموں کا کلمات میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تربیت کی بچوں کی تربیت کرنا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہمیشہ اللہ کو جب تم اللہ کو یاد کرو کہ سامنے پاؤ گے احفاظ اللہ تجدھو تجاہ ہمیشہ تم انہیں سامنے پاؤ گے اللہ رب العالم کی اپنے بچوں کو معرفت کروائی کہ مانگنا ہے اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو کسی عورت نہیں مانگا جاتا ہے یہ کیا ہے تربیت کا طریقہ ہے شرک سے دور کرنے کا طریقہ ہے توحید بتانے کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ انداز تھا چھوڑی چھوڑی بچوں کو سکھایا کرتے تھے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی سکھائیں کہ اللہ کو یاد رکھو اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اللہ تمہارے حفاظت کرے گا جب بھی تم مانگو تو اللہ سے مانگو جب بھی تم کو مرد چاہاں نہیں ہو تو تم مرد کس سے مانگو اللہ رب العالمین سے مانگو اور یہ جان لو یہ تاقیدن کہا تمام کی تمام امت سارے کے سارے لوگ مل کر اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین پہنچائے گا سارے لوگ روک اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے کوئی فائدہ یا نقصان بغیر اللہ کی مردی سے نہیں ہو سکتا سارے کے سارے لوگ مل جائے تو یہ کیا ہے یہ عقیدہ کی تعلیم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے عبداللہ بن بیمساج عباس جب چھوٹے سے دس سال سے بھی کم تب سکھایا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے طریبے دیں والدین کے تعلق سے ایک اور سبب یہ ہوتا ہے کہ والد شکایت کرتا ہے کہ میرا بچہ بگڑ گیا ہے میری بات نہیں سنتا میرا کہاں نہیں مانتا ہے مجھے کھانا نہیں دیتا ہے یا اور دیگر جو مسائل ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ایسے ہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا ایک صاحب آیا انہوں نے شکایت کی اپنے بچے کے بارے میں کہ یہ میرا بچہ ہے جو میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے حضرت عمر صدا سنانے والے تھے بچے کو بچے نے سوال کیا کہ میرے والد کا بھی کوئی حق ہے کی نہیں کہا ہاں اس کا بھی حق ہے پہلا حق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اچھی خاتون کا انتخاب کرے جس سے اولاد ہونی ہے نیک ہونی چاہیے آج خاتون کا انتخاب کیسے کرتے ہیں اچھی خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے یعنی کی جب بھی شادی ہو جب بھی نکاح کا مسئلہ ہو تو آپ کو ہم کو دیندار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے اچھے خاتون کا انتخاب ہونا چاہیے اس کے بعد میں جب اولاد پیدا ہو تو اچھا سا نام رکھنا چاہیے اچھا سا نام رکھیں اس کے بعد میں کہا اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے اس کو اسلامی عقائد زکھانی چاہیے اس کو اچھا کام دینا چاہیے اب وہ بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد نے یہ تینوں چیزیں نہیں کی میری جو ماں ہے وہ ایک بدکار عورت تھی اس سے انہوں نے شادی کی میرا نام جوال رکھا اور مجھے اونٹ اور بکری چلانے کے کام دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جاؤں جب تمہارا حق جو تمہارا حق تھا تم نے نہیں ادا کیا تو تمہارا بیٹا تمہارا کیسے حق ادا کرے گا جو والد کے حق ہے پہلے وہ ادا ہونی چاہیے پھر بیٹا باپ کے حق ادا کرے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہر بیٹا اسماعیل ہو جائے اور ابراہیم بننا کوئی پسند نہیں چک کرتا ہے تو پہلے ابراہیم بننا پڑے گا تب اسماعیل جیسی اولاد ہمارے گھر میں پیدا ہوگی تو پہلے اپنے اندر جذبہ رکھیں دینداری کا پھر دینداری کی امید اپنے بچوں سے رکھیں بہت ضروری ہے چیز اور والدین کے اہم ذمہ داری ہے وہ آپ کو کانپی کرتے ہیں والدین کو چاہیے کہ ہر نشے سے دور رہیں ورنہ کول و فیل میں تعداد رہے گا جب ہم نشا کریں گے والدین نشا کریں گے اور بچے سے کہیں گے دیکھو نشا مت کرنا آپ تو کرتے ہیں در کے مارے وہ اگر مان لیا نہیں بھی کرتا ہے سامنے لیکن بعد میں وہ اپنے عادت میں شمار کر لے گا ہر نشے سے دور رکھئے شرک سے دور رہے آپ تاکہ بچہ بھی شرک سے دور رہے ہیں ہمارے کول و فیل میں تعداد نہیں ہونا چاہیے بچہ کیا کرتا ہے سیکھتا ہے کہ ہمارے اببہ کہتے ہیں کچھ ہیں کرتے کچھ ہمارے اببہ ہم سے کہتے ہیں نماز پڑھو جا کر کے خود ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں میں چلتا رہتا ہے نماز چلی جاتی ہے اس کے بعد اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تو بچہ کیا کرے گا نماز کی پابندی نہیں کرے گا کبھی زندگی میں نہیں کرے گا تو والدین کی ذمہ داری والدین ہی اگر کہا جائے تو اپنے بچے کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے سے پہلے اپنے آپ کو اچھی تربیت دینی چاہیے کہ ہم کیسے ہیں کیونکہ بچے ہم سے سیکھتے ہیں بغیر پوچھے سیکھتے ہیں ہم کو کاپی کرتے ہیں ہم نشا کریں گے بچے نشا کریں گے ہم غلط کام کریں گے وہ غلط کام کریں گے اس معاملے میں حضرت لقمان رضی اللہ علیہ السلام سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا ہے جو اپنے بچوں کو نصیحت کی ہے اس تعلق سے تمام ماں باپ کے لئے وہ عبرت اور نصیحت کا ہے کہ سب کو ویسے ہی اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے سب سے پہلے شرک سے دور رکھنا ہے سب سے پہلے شرک سے دور رکھنا ہے انہ شرک اللہ ظلم و نظیم سب سے بڑا ظلم ہے شرک اللہ رب العالمین نے جو ایک ہی ہے اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا سب لوگوں کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے کسی اور کو حادث روہ مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا چاہیے عبادت بھی اس کی اور اسی سے مانگنا ہے صرف اس کی عبادت اور صرف اسی سے مانگنا یہ ہے توحید اور اسی کا بودر رتا شرک ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو حادث رواہ مشکل کشا یا مصیبتیں دور کرنے والا نفع دینے والا سمجھنا یہی شرک ہے اور سب سے پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو محبت سے پیار سے نرمی کے ساتھ سمجھایا کہ دیکھو بیٹا شرک مت کرنا شرک سب سے بڑا ظلم ہے سمجھائیں گے تب ہی جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی آپ کی خود تربیت ہوئی ہوگی آپ قرآن و حلیث سے واقف ہوں گے آپ کے پاس دین ہوگا اصل دین جس کے پاس دین نہیں ہے جس کو علم نہیں ہے قرآن و حلیث میں کیا لکھا ہے وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے گا تو قرآن و حلیث کو پڑھنا چاہیے اس کو سیکھنا چاہیے لقمان علیہ السلام نے دوسری نصیت کی دیکھو نماز قائم رکھنا اب ہم صرف نصیت کریں بچوں کو کہ نماز قائم رکھنا ہے لقمان علیہ السلام کیا خود نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے نماز کو قائم کرنے کی دلقین وہی انسان کرتا ہے جو خود نمازی ہو پہلے آپ کو نمازی بننا پڑھے گا اس کے بعد نماز کی دلقین کرنے پڑھے گی اس کے بعد میں حضر لقمان نے کہا ہم نے بیٹے سے دیکھو کہیں سے بھی ایک ذرہ اگر کوئی ہو کہیں بھی رکھا ہو اللہ رب اللہ نے اس کو سامنے لے آئے گا ہر چیز کا مالک ہر چیز کو جاننے والا اللہ رب اللہ نے کہیں چھپ کر بھی کوئی تم کام کرو گے اعلانیہ کرو گے چھپ کر کرو گے سوچو گے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ رب اللہ نے دیکھتا ہے تو ہمیشہ اس سے ڈڑتے رو اور صبر کی دلقین کی یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت تھی اپنے بیٹے کو اور یہ اللہ رب العالم کو اتنی پسندہ ہی کہ قرآن میں درج کر دی اب یہ ہمارے لئے عبرت کے لئے ہے ہمارے لئے یہ وعد و نصیحت کے لئے ہے کہ ہاں اپنے بچوں کی تعلیم کیسے کریں ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں وہ ہے والدین کا گھر میں اپنے بہت سخت ہونا بہت سخت ہونا جیسے ڈکٹیٹر نہیں ہوتے ہیں گھر میں داخل ہوئے بچے بھاگے مطلب گھر میں والد داخل ہوا جیسے ہی یا والدین میں کوئی بھی زیادہ سخت ہی بچوں پر نہیں کرنی چاہے جیسے ہی داخل ہوئے بچے ادھر بچے کسی کمرے میں والد جب چلے گئے تب بہاں نگلتے ہیں چلیں گے مصیبت ٹلی لیکن خود کہتے ہیں بچے تو اتنا بیجا سختی غلط ہے بچوں کے لئے نرمی کے ساتھ جو طریقہ نبوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا وہ ایسے ہم کو سمجھانا چاہیے یہ نہیں کہ بچے اتنا ڈریں کہ ہمارے سامنے ہی نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دھولار کرتے تھے ایک صحابی آئے انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو حضرت حسن 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 رضی اللہ علیہ وسلم کو پیار کر رہے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ رسول یہ بتائیے میرے تو دس بچے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو بوسا نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین نے تمہارے دل سے پیار نکال دیا ہے نرمی نکال دیا ہے رحمت نکال دیا ہے تو اس میں میرا کیا گزور ہے نرمی سے بچے گرمی سے بچے نہیں صدرتے نرمی سے صدرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں نے ستاروں کو دیکھا سدھے کرتے ہوئے گیارہ ستارے سدھا کر رہے ہیں کس سے بتایا بھائیوں سے دوستوں سے یاروں سے ہمارے باورے میں سب ہی لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں دوستوں کو فون کرتے ہیں فنم بتاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے والیس سے بتایا کہ میں نے ایسا تھا خواب دیکھا والد جو رہبری کر سکتا ہے دنیا میں کوئی نہیں رہبری کر سکتا ہے کتنا ہی سگا آپ کا دوست ہو اور سن لیے دیئے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی اور ہو سوائے والد کے والد اپنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا ہونا چاہیے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب بتایا اپنے والد کو خواب بتایا تو والد نے ان کی رہبری کی ہر بچے کو اپنے والد سے ساری باتیں شیئر کرنی چاہیے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے وہ بڑا بچہ ہو چاہے بڑے سے بڑا بچہ ہو گیا ہو ہر والد کو اپنے ہر بیٹے کو اپنے والد سے باتیں شیئر کرنی چاہیے تاکہ دوسری لوگ کوئی بات نے کہتا ہے کہ تمہارے بچہ ایسا ایسا کر رہا تھا والد جو مشہورہ دے گا صحیح مشہورہ دے گا یوسف علیہ السلام کی مثال سورو یوسف پڑھئے اس میں مل دے گا آپ کو ایسا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے جو بھی حکم ہوا اللہ رب العالمین کا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا اسماعیل علیہ السلام فوراں تیار ہو گئے کیا کہتا ہے یا عبتی فال ما تو امر اے میرے والد جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا کر گدریے ہم تیار ہیں اتنے فرما بردار بیٹے کو پانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے اولاد کو شرک سے دور رکھنا شیطان کی پرستی سے دور رکھنا والدین کی دعا اور بددعا دونوں قبول ہوتی ہے والدین کی دعا اور بددعا دونوں قبول ہوتی ہے والد کو والدہ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین کے حق میں دعا کرے والدین کے لئے اور جو بیجا رسمے کرتے ہیں لوگ والد کے فوت ہونے کے بعد یا والدہ کے فوت ہونے کے بعد وہ سب غلط ہیں وہ سب ممنون کام ہیں تین چیزیں ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے نیک اولاد جو والد کے لئے دعا کرے گی وہ اس تک پہنچے گی مرنے کے بعد بھی اور سن لیجئے والد اگر نیک ہے والد اگر دیندار ہے نیک ہے حلال کمائی کھلاتا ہے بچوں کو والد کے مرنے کے بعد بچوں کو اللہ رب العنم کھلاتا ہے آپ پڑھئے سورے سورے نمبر 14 اور اس میں موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جب خضر علیہ السلام کیا گراتے ہیں ایک بڑی سے دیوار گراتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو سوال میں نہیں آتا ہے کہ کیوں گراتے ہیں باہر میں تعبیر بتاتے ہیں کہ یہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی اس کے نیجے خزانہ تھا اس خزانے کی حفاظت اللہ رب العنم جب تک اس کا والد زندہ رہا تب تک کیا اور جب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تب مجھے حکم ملا کہ اس دیوار کو گرا دو تاکہ وہ دونوں بچے دونوں یتیم بچے جس کے والد نیک ابوہ سالحن یہ الفاظ ہیں والد اگر سالح ہے نیک ہے اچھا ہے دیندار ہے متقی ہے پریزگار ہے تو اس کے بچے یتیم ہونے کے بعد بھی اللہ رب العنم کو کھلاتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے والدین سدھر جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں والدین کا اچھا ہونا بچوں کی اچھے ہونے کا سبب بنتا ہے والدین کا برا ہونا والدین کا بے توجہی بچوں کی توجہی کے شکار ہوتے ہیں آخر میں اللہ رب العالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالم ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دے آمین اے اللہ ہمارے بچوں کو اچھی تربیت کرنے والا ہم کو خود بنا دے آمین اے اللہ جو بچے ہیں ان کو اپنے والدین کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق دا فرمائے ان کی دیکھرے کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین و آخر دوانہ رب العالمین